اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی بی ویور سعودی عرب کا شاہی خاندان اور اس خاندان سے منسلک لوگ اس وقت پوری دنیا کے الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں در حقیقت یہ دنیا کا متمول اور پوری عرب دنیا کا باعثر ترین طبقہ ہے اس شاہی خاندان کا شاہی جاؤ جلال اور عدات و عطوار ہمیں ان بادشاہوں کی یاد دلاتا ہے جن کا ذکر ہم صرف کہانیوں میں سنتے تھے ویورس شاہی خاندان اور شاہی خاندان سے منسلک لوگ بلا شبہ عیاشیوں اور فضول خرچوں میں سرے فیرس رہے ہیں یہ کھڑے کھڑے جوہ میں چند لمحوں میں لاکھوں ریال بھی ہار سکتے ہیں اور انسانیت کی بلہائی کے لیے بڑی بڑی فلاہی تنظیموں کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں اس وقت پوری عرب دنیا اور خلیج ریاستوں میں بیس سو مخیر شخصیات ہیں جو انسانیت کی بلہائی اور فلاہ کے لیے سرگرم ہیں انہی مخیر اور خدا تر شخصیات میں ایک شخصیت شہزادی امیرہ التاویل ہے یہ عرب دنیا کی ان چند مخیر شخصیات میں سے ایک ہے جن کو اس وقت یورپ اور ایشیا میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے ان کے انقلابی اور خراتی کاموں کو اس وقت پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے ویورس آج کی ویڈیو میں ہم پوری عرب دنیا میں سب سے زیادہ ہر دل عزیز اور مقبول ترین خاتون شہزادی امیرہ التاویل کی لائف سوری لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ویڈیو بھی ان تمام دوستوں کی فرمائش پر بنائی گئی ہے جو مسلسل اس کو بنانے کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے معلوماتی اور تفریح ثابت ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ویورس شہزادی امیرہ التاویل 6 نومبر 1983 کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئی ان کا پورا نام شہزادی امیرہ بنت ایدان بن نائف ہے ان کے باپ کا نام ایدان بن نائف التاویل ہے یہ سعودی عرب کے ایک غیر مقبول خاندان ہاؤس آف التاویل سے تعلق رکھتی ہیں ان کے والدین ایک متوست قسم کے انسان تھے یہ ابھی بہت کم عمر تھی جب ان کے والدین میں علیدگی ہو گئی یوں ان کی پرورش ان کی طلاق یافتہ ماں اور ان کے گرینڈ پیرنٹس نے کی انہوں نے اپنی اپتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی ان کی عمر صرف 18 سال تھی جب ان کی ملاقات سعودی عرب اور پوری عرب دنیا کے سب سردہ امیر اور مالدار انسان پرنس ولید بن طلال سے ہوئی ویورس اس وقت پرنس ولید بن طلال شہزادی امیرہ سے عمر میں 18 سال بڑے تھے یہ اس دور کی بات ہے جب شہزادی امیرہ کسی مقامی سکول میں زیر تعلیم تھی سکول پیپر کے لیے یہ پرنس ولید بن طلال کا انٹرویو کرنے کے لیے پرنس ولید کے شاہی محل میں حاضر ہوئی تھی درانے انٹرویو ان دونوں کے درمیان بے تکلفی پیدا ہو گئی اور بعد میں یہ تکلفی دوستی میں بدل گئی ویورس اس مختصر سی دوستی کے کچھ ہی عرصے بعد پرنس ولید بن طلال نے اپنی عمر سے 18 سال چھوٹی اور خوب روح خاتون امیرہ التاویل سے شادی کر لی یوں اس شادی کے بعد امیرہ التاویل پرنسز امیرہ التاویل کے نام سے پوری دنیا میں جانی جانے لگی دوستو یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ شہزادی امیرہ التاویل کا سعودی رائل فیملی سے کوئی بلواسطہ تعلق نہیں ہے مگر شہزادہ ولید بن طلال سے شادی کرنے کے بعد یہ پرنسز امیرہ التاویل کے نام سے جانی جانے لگی ویورز پرنس ولید بن تلال کے ساتھ شادی کے وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی یاد رہے پرنس ولید اس وقت پوری عرب دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہے یہ سعودی شاہی خاندان سے تعلق اور بے اپنا دولت کی وجہ سے پوری عرب دنیا میں ایک نمائن ارسل و رسوق رکھتے ہیں فاربز میکزین 2016 کی رپورٹ کے مطابق ان کے اساساجات کی مالیت 17.3 بلین ڈالرز ہے یوں یہ پوری دنیا کے 41 میں امیر ترین انسان ہے پرنس ولید بن تلال کے اوپر ہم ایک مکمبل اور جامعہ ویڈیو پھر کسی دن لے کر آپ کی خدوت میں حاضر ہوں گے ویورز پرنسس امیرہ کی پرنسس ولید کے ساتھ شادی کے بعد ان کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی کیونکہ پرنس ولید کے ساتھ شادی سے پہلے تک یہ ایک گمنام اور عام خاتون تھی مگر اس کے بعد ان کی زندگی ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی یہ ورڈ لیبر پر جانی جانے لگی ان کو پوری دنیا سے انویٹیشنز آنے لگی امریکہ کی نیو ہیون یونیورسٹی نے ان کو اعزازی طور پر بزنس ایڈمیسٹریشن میں گریجویشن کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا ویورز پرنس ولید نے کل تین شادیہ کی تھی ان کی پہلی دونوں بیویاں سعودی کلچر کے مطابق غیر فعل اور پردادار تھی مگر ان دونوں بیگمات کے برعکس پرنسز امیرہ بہت زیادہ ایکٹیو اور فعل ثابت ہوئی انہوں نے محل کی چار دیواریوں میں رہنے کی بجائے باہر نکل کر کچھ عملی کام کرنے کو ترجیح دی چونکہ یہ پرنس ولید بن طلال کی تیسری وائف تھی اس لیے یہ کسی نہ کسی لحاظ سے پرنس ولید کی پسندیدہ ترین وائف بھی ثابت ہوئی یہ تقریبا ہر فنکشن اور ہر تقریب میں پرنس ولید کے ساتھ نظر آتی تھی انسان دوست تنظیم کی بنات رکھنے کا سہرہ صرف اور صرف پرنسز امیرہ اور ان کے ہزبنڈ پرنس ولید کو ہی جاتا ہے یہ فلاہی تنظیم پورے سعودی عرب اور میڈل ایسٹ میں غریب اور خستہال لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے پرنسز امیرہ الولید بن طلال فاؤنڈیشن کی کاف فاؤنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمن می ہیں یہ تنظیم ہر سال پوری عرب دنیا اور ورڈ وائیڈ چندہ کٹھا کرتی ہے اور پھر بعد میں یہی پیسہ تعلیم انسانی فلاہ و بہبود یتیم خانوں اور غربت کو ختم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے یہ تنظیم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے ویورس پرنسز امیرہ ولید بن طلال کی ایک بڑی کامپنی کنگڈم ہالیڈے کامپنی میں چیئر پرسن بھی ہے یہ بطور چیئر پرسن ولید بن طلال فانڈیشن کی جانب سے دوسرے موالک کے دورے بھی کرتی ہیں ان کے اس ورڈ وائیڈ ٹورز کا مقصد انسانیت کے مسائل کو سمجھنا اور بطور سعودی خاتون ہونے کے سعودی خواتین کا امیج دنیا بھر میں بہتر بنانا ہے یہ دنیا بھر میں سعودی خواتین کی نمیندگی کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ سلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ بھی کر چکی ہیں اور یہاں کے خستہ حال لوگوں کے لیے کروڑوں روپے کی گرانٹ بھی منظور کروا چکی ہیں ویورز پرنسز امیرہ ایک لبرل اور مارڈرن خیالات کی حامل خاتون ہے یہ دیگر سعودی خواتین کی طرح برکہ اور ابایا پہننا پسند نہیں کرتی ہیں بلکہ یہ مغربی لباس پہننا پسند کرتی ہیں چونکہ سعودی عرب میں خواتین کے گاڑی چلانے کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے اس لئے سعودی خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں کیا جاتا پرنسز امیرہ اس رواج اور فرسودہ قانون کو ختم کرنے کے لیے بھی کوشہ ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ پہلی ایسی سعودی خاتون بنے جو سعودی عرب کی سڑکوں پر بقاعدہ گاڑی چلائے اور باقی سعودی خواتین کو بھی ڈرائیونگ کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے ویورز نومبر دوہزہ تیرہ میں پرنس ولید بن تلال اور پرنسز امیرہ کے درمیان باہمی رضا مندی کے ساتھ بقاعدہ طلاق ہو گئے تھی مگر یہ اب بھی ولید فاؤنڈیشن کی وائس چیئرمن ہے دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے عاصف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا تو ابھی سبسرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی